السلام علیکم سٹوڈنٹس فرسٹ فسی کا کورس ہم نے سٹارٹ لیا ہوئے اور چپٹر نمبر فائف میں آج ہم کام کریں گے جس میں سے نمیریکل پرابلم آج ہم کریں گے چپٹر نمبر فائف کے چپٹر نمبر فائف کا نیم ہے روٹیشنل اینڈ سرکولر موشن اس سے پہلے میں اس کے اوپر دو ویڈیوز بنا بھی چکا ہوں اس کے جتنے بھی ٹاپکس کے اوپر تو میں ڈیٹیل ویڈیوز کافی بنائی ہیں اس کا میلنگ یہاں پر دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے جو کنسپچل کوئیشن اس سے جو پچھلی ویڈیو ہے آپ وہ دیکھ لیں اس سے پہلے ایک ویڈیو آئے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کنسپچل کوئیشن سارے کے سارے ہیں آج ہم کریں گے نمیریکل چپٹر نمبر فائف کے تو سٹارٹ کرتے ہیں نمیریکل نمبر فرسٹ سے اور نمیریکل نمبر فرسٹ جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ آپ کی پاس یہاں پر گیون ہے تو کہتے ہیں تو اس میں کہہ رہیں کہ آپ کی پاس ایک مائکرو ویڈیو آئن ہے اور اس کی پلیٹ ہے اس کا ریڈیس آپ کو گیون ہے 0.15 تو گیون ڈیٹا میں آپ کی پاس آج اگر ریڈیس 0.15 میٹر جبکہ آپ کو اینگلر ویلاؤسٹی دی ہوئی ہے اومیگا سے ڈی نوڈ کریں گے 6 ریولیشن پر منٹ تو ریولیشن پر منٹ کو ہم کنورٹ کر لیں گے ریڈین پر سیکنڈ میں 1 ریولیشن برابرتہ 2 پائی ریڈین کے اور 1 منٹ برابرتہ 60 سیکنڈ کے تو ہم یہاں پر اس کو سالف کریں تو ہمارے پاس آجا گے 0.2 پائی ریڈین پر سیکنڈ یہاں پر ککنگ ٹائم جو دیا ہے کہ بھئی ٹوٹل ٹائم جس کو کک کرنے میں ہوئے وہ ہے 2 منٹ تو 2 منٹ کو بھی ہم کنورٹ کریں سیکنڈ میں تو آپ کے پاس آجے گا 120 سیکنڈ کیسے آیا 2 کو آپ ملٹیپلائے کر لیں گے 60 سے تو 2 منٹ کنورٹ ہو گیا آپ کے پاس سیکنڈ میں 120 سیکنڈ آگیا ہم نے جو فائنڈ کرنا جو ریکوائیڈ ہے وہ ہے ڈسٹنس کے ٹوٹل ڈسٹنس اس چیز نے کتنا لیا ٹوٹل ڈسٹنس روٹیشن کے بیچ میں اس نے کتنا لیا ہم نے وہ ڈسٹنس فائنڈ کرنا ہے تو فرمولہ آپ کے پاس ہے s is equal to r theta یہ آپ کے پاس کون سا فرمولہ ہے یہ آپ کے پاس سب سے first relation ہے اس chapter میں جو کہ آپ کے پاس ہے linear displacement اور angular displacement کے بیچ کے جو relation ہے s آپ کے پاس ہے linear displacement جبکہ theta آپ کے پاس ہے angular displacement اور r آپ کے پاس ہے radius اور آپ کے پاس جو theta ہے جو angular displacement ہے یہ آپ کے پاس برابر ہوتا ہے omega t کے یہ equation number 2 میں put کر دوں گا equation number 1 میں تو آپ کے پاس آ جائے گا s is equal to r omega t اس میں ہم values put کر لیں گے تو s is equal to 0.15 multiply 0.2 multiply 3.14 multiply 120 ہم کر دیں گے تو آپ کے پاس جو total distance آ جائے گا وہ آئے گا 11.309 meter round off کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا s is equal to 11 meter آپ بول سکتے ہیں کہ total آپ کے پاس جو اس plate نے جو distance travel کیا وہ ہے 11 meter next آپ کے پاس numerical number 2 ہے اور numerical number 2 کی اگر statement دیکھی جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ circular drum of radius 40 centimeter is initially rotating at 400 revolution per minute it is brought to stop after making 50 revolutions what is the angular acceleration and stopping time تو اس میں میں دو چیزیں required ہیں سب سے پہلے ہم data نکال لیتے ہیں اس میں سے جو given data اس میں آپ کو دیا ایک circular drum ہے جس کا radius ہے 40 centimeter تو 40 centimeter کو ہم change کر لیں گے میٹر میں تو آپ کے پاس آجا گا 0.4 meter کیسے ہوگا آپ اس کو 100 سے divide کر لیں تو آپ کے پاس آگیا 0.4 meter آگے angular velocity دیو ہوئی ہے تو یہ initial angular velocity ہم لے لیتے ہیں جس کو ہم convert کر لیں گے radian per second میں تو آپ 400 کو multiply کر لیں گے 2 pi radian سے divide کر لیں گے 60 سے تو آپ دیکھیں 2 کو divide کریں اور پھر 62 اور 60 کو divide کریں تو 1 by 30 آجے گا پھر یہاں سے 0 اور 400 کا ایک 0 آپ اس میں cut گیا تو آپ کے پاس آگیا 40 divide by 3 pi radian آگیا per second اب جو final angular velocity ہے وہ آپ کے پاس 0 ہے تو ہم یہاں پر put کر لیں گے 0 radian per second next آپ کے پاس جو ہے angular displacement آپ کو دیئے ہو 50 revolution ہم اس کو convert کر لیں گے radians میں تو آپ کے پاس آجے گا 50 کو multiply کر لیں گے 2 pi radian سے تو آپ کے پاس آگیا totally 100 radian 100 pi radian آگیا اب ہمیں جو required چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس دو ہیں پہلا آپ کے پاس angular acceleration ہم نے find کرنا ہے alpha find کرنا دوسرا آپ کو find کرنا ہے stopping time find کرنا ہے مطلب time آپ کے پاس کتنا ہے تو سب سے پہلے ہم third equation of motion لیتے ہیں solution start کرتے ہیں third equation of motion آپ کے پاس in term of angular motion آپ کے پاس اگر 2 alpha angular displacement equal to 2 alpha theta is equal to omega final omega square minus initial omega square مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو third equation of motion تھی 2 as is equal to vf square minus v i square ہم نے in term of angular motion لکھا ہے ہم اس میں values put کرتے ہیں تو آپ کے پاس آجے گا 2 alpha multiply 100 equal to zero square minus 40 divide by 3 pi radian square ہم لے لیں گے تو آپ کے پاس یہاں سے جو ہم اس کو solve کریں تو آپ کے پاس آتا ہے 200 مطلب 100 کو 2 سے multiply کرے 200 alpha آگیا equal to اور zero کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کو ہٹائی دیں گے تو minus 1600 divide by 9 آجے گا ہم یہاں سے alpha کی value اگر نکالنا چاہتے ہیں تو 200 کو divide کر لیں گے یہاں پر pi کو بھی ہم divide کر لیں گے radian کو بھی تو ہمارے پاس آجے گا alpha is equal to minus 2.79 radian per second square تو یہ آپ کے پاس پہلی چیز آگی یہاں پر دیکھیں negative sign alpha کیلئے angular acceleration میں negative sign یہ شو کر رہا آپ کو کہ یہاں پر deceleration ہو رہے ہیں مطلب deceleration بھی آپ بول سکتے ہیں retardation مطلب آپ کے پاس acceleration کم ہوتی جاری ہے velocity کم ہوتی جاری ہے next آپ کے پاس اس میں ہم نے stopping time time find کرنا تو stopping time find کرنے کے لئے ہم first equation of motion لے لیں گے جو کہ آپ کے پاس ہوتی ہے vf is equal to v i plus a t in term of angular motion اگر ہم لیں تو ہمارے پاس آجے گا omega f minus omega f is equal to omega i plus alpha t ہم یہاں سے اگر t نکالنا چاہے تو ہم اگر دیکھیں یہاں پر omega f جو لکھا ہے تو اس کی تو ہمیں یہ 0 ہے ہمارے پاس اس کو ہمیں لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ہم skip کر دیتے ہیں جبکہ omega i ہم دوسری سائٹ پر shift کر لیں گے تو ہمارے پاس minus جائے گا اور پھر t سے a سے divide کر لیں گے تو آپ کے پاس جو فارمولہ بن رہا ہے t is equal to omega i divide by alpha اس میں values put کر لیں گے تو values put کرنے سے آپ کے پاس آتا ہے minus 40 divide by 3 divide by minus 0.79 اس کو ہم solve کریں تو آپ کے پاس جو final time آ رہا ہے وہ آتا ہے 15 second مطلب یہ ہوا کہ جو stopping time ہے وہ ہے 15 second total time اس نے لیا ہے 15 second اچھا جی اب ہمارے پاس جو next numerical ہے numerical number 3 ہے اس کی statement اگر ہم دیکھیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ایک string ہے ہمارے پاس مطلب اقتار وہ 1 meter long is used پوری statement میں پہلے پڑھ لیتا اس میں کہتے ہیں a string 1 meter long is used to reel a 100 gram stone in horizontal circle at speed of 2 meter per second find the tension in the string تو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ایک تار ہے جس کی length آپ کے پاس ہے 1 meter long اس کے ساتھ ہم نے 100 gram کا ایک پتر باندہ اور اس کو ہم horizontally circle میں گھومارے ہیں جس کی speed آپ کے پاس ہے 2 meter per second آپ کو کہہ رہے ہیں tension find کرو string کے بیچے تار کے اندر جو tension آ رہی وہ ہم نے find کرنی ہے تو data یہاں پہ پہلے نکال لیتے ہیں آپ کے پاس جو radius ہے اس circle کا horizontal circle وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں 1 meter اور یہاں پر ایک چیز میرے سے skip ہو گئی کہ یہاں پر جو horizontal circle اس کا آپ کے پاس جو radius ہے وہ آپ کے پاس ہے 1 meter مطلب یہی ہوا کہ آپ کے پاس length view اس کی آگئی 1 meter دوسرا آپ کے پاس یہاں پر جو ماس ہے وہ ہے 100 gram اس stone کا لیکن ہم یہاں پر اس کو کلوگرام میں convert کر لیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.1 kg velocity آپ کے پاس ہے 2 meter per second آپ نے tension force find کرنی ہے اور tension یہاں پر جو دیکھیں یہاں پر باڈی سرکل پات میں گھوم رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اوپر centripetal force لگ رہی ہے اور یہاں پر جو centripetal force کا جو کام کر رہی ہے وہ ہے tension force tension force کی وجہ سے یہاں پر centripetal force produce ہو رہے تو ہم یہاں پر بول لیں گے tension force is equal to centripetal force centripetal force کا فارمولا آپ کو پتا ہے mv square divide by r ہوتا ہے تو ہم یہاں پر ابھی centripetal force کی جگہ tension force use کریں گے تو tension force is equal to ہم یہاں پر فارمولا put کرتے ہیں values put کرتے ہیں تو m آپ کے پاس 0.1 multiply v آپ کے پاس ہے 2 divide by آپ کے پاس جو r ہے وہ ہے 1 meter ہم اس کو solve کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو یہاں پر tension force آ رہی ہے وہ آپ کے پاس آجے گا 0.4 kg meter per second square اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم رونڈ ہو اگر اس کا فارمولا اس کا change کرتے تو آپ کے پاس آجے گا tension is equal to 0.4 newton آپ کے پاس آ رہا ہے اب آجاتے ہیں numerical number 4 پر اور numerical number 4 آپ کے پاس اس کی statement ایسے کہتے ہیں کہ a moon revolves around the earth in almost a circle of radius 382,400 km in 27.3 days what is the centripetal acceleration تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اگر آپ آپ کے پاس جو moon ہے اور moon زمین کے ایرگر جو circular motion کر رہے ہیں almost circular motion کر اور اس کا radius آپ کے پاس given ہے 3 legs 82,400 km اور کتنے days میں 27.3 days میں آپ کو کہتے ہیں اس کی centripetal acceleration find کرو data نکال لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس radius کو convert کر لیں گے scientific notation میں جیس سے آپ کے پاس آتا ہے 3.8 multiply 10 to power 8 meter پھر آپ کے پاس next آپ کے پاس جو time دی ہے 27.3 days کو ہم convert کر لیں گے seconds میں تو 27.3 days کو ہم ایسے convert کر لیں گے کہ اس کو 24 سے multiply کریں گے کہ ایک دن ایک دن میں 24 hours ہوتے ہیں اور ایک اور میں 60 minutes ہوتے ہیں اور 60 minutes میں 60 seconds ہوتے ہیں تو ہم ان تینوں چیزوں سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس جو seconds آ رہے ہیں وہ آتا ہے 2.3 multiply 10 to power 6 second آ گیا next آپ کو find کرنا ہے centripetal acceleration centripetal acceleration کا آپ کے پاس فرمولہ ہے r omega square تو r omega square میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پر ایک omega لکھا ہے اور omega آپ کے پاس یہاں پر نہیں ہے اوپر کے ون تو ہم omega کو open کر لیں گے omega آپ کے پاس برابر ہوتا ہے 2 pi divided by t تو ہم یہ والی value equation number 1 میں put کر لیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا اس کو ہم square بھی لگا دیں تو آپ کے پاس آ جائے گا ac is equal to r 4 pi square divided by t square اب یہ جو ہمارے پاس فرمولہ ہے اس میں ہم values put کر لیں گے تو آپ کے پاس آتا ہے ac is equal to 3.8 multiply 10 is to power 8 آ جائے گا multiply اب یہاں پر جو 4 ہم نے اسی طرح لکھا pi کی value ہمارے پاس ہے 3.14 whole square لے لیا divide by t آپ کے پاس ہے 2.3 multiply 10 is to power 6 اور whole square اس کو ہم round off کریں مطلب simplify کریں through calculator calculations کی کر لیں تو آپ کے پاس آتا ہے ac is equal to 0.0026 meter per second square اور اگر اس کا point میں آگے شفت کریں تو آپ کے پاس آ جائے گا centripetal acceleration is equal to 2.7 multiply 10 is to power minus 3 meter per second square تو یہ ہمارے پاس اس کی acceleration آ رہی ہے اب اسی طریقے سے آپ کے پاس جو numerical number 5 ہے اس کی اوپر آتے ہیں تو اس کی statement آپ کے پاس ہے کہتے ہیں کہ a modern F1 car can accelerate from 0 to 62 miles per hour یا بول سکتے ہیں 100 km per hour in 2.50 second what is the angular acceleration of its 170 milimeter radius wheel آپ کو دیکھیں یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایک modern car ہے جو 0 سے start ہوتی ہے اور اس کی جو acceleration ہے سوری یہاں پہ جو accelerate مطلب start ہوتی ہے اور اس کی جو آگے velocity جاتی ہے وہ 100 km per hour کی speed سے آگے جاتی ہے velocity سے اور time اس کا ہے جو time اس نے لیا 0 سے لے کے 100 تک جانے میں 2.50 second لیا کافی کم time لیا اور angular acceleration آپ کے پاس find کرنی آپ نے اور آپ کو اس کا دیا ہو ہے اس کا جو wheels ہیں اس کا radius آپ کو دیا ہے 170 milimeter تو ڈیٹا نکال لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس جو initial velocity وہ تو 0 لازمی وقت rest پر تھا تو ہم یہاں پر لے لیں 0 meter per second kilometer کنورٹ کر لیں meter per second میں final velocity جو آپ کے پاس ہے 100 kilometer پر اور اور پاس آجے گا 170 multiply 10 to power 3 meter آپ کے پاس آگیا یہ آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 0.170 meter required آپ کے پاس ہے angular acceleration alpha آپ کو find کرنا ہے solution start کرتے ہیں یہاں پر ہم ایک اور فارمولا use کریں گے angular acceleration اور linear acceleration کے بیچ جو relation تھا linear acceleration ہم a سے denote کرتے ہیں اور angular acceleration alpha سے r آپ کے پاس radius ہے a is equal to r alpha ہے ہم نے find کرنا alpha تو alpha کو ہم نکال لیں گے یہاں اس کو ہم find کر سکتے ہیں ایک فارمولا سے جو آپ کے پاس 9 میں بھی آپ لوگ نے پڑھا acceleration is equal to change in velocity divided by time تو final velocity minus initial velocity divided by time یہ والا فارمولا ہم put کر لیں equation number one میں تو آپ کے پاس آگے alpha is equal to vf minus vi divided by r del t اس میں put کیا vf کی جگہ آج 28 minus ہم نے لکھا vf کی جگہ 0 کیونکہ ہمارے پاس شروع میں rest پر تھا r آپ کے پاس 0.170 multiply t آپ کے پاس 2.50 اس کو calculate کریں تو آپ کے پاس جو آج رہتا ہے angular acceleration آتا 65.9 radian per second square آپ کے پاس آرہے آپ کے پاس جو final acceleration r angular acceleration r 65.9 radian per second square آپ کے پاس آرہے اب یہاں پر موف کرتے ہیں numerical number 6 پر اور numerical number 6 کی statement دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کہتے ہیں an electric motor is running at 1800 revolution per minute it comes to rest in 20 seconds if the angular acceleration is uniform find the number of revolution it made before stopping تو یہاں پر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک electric motor ہے اور جس speed آپ کے پاس given 1800 revolution per minute تو یہاں سے ہم data پہلے نکال لیتے ہیں initial velocity جو دی ہے angular velocity ریولیوشن پر minute میں اس کو convert کر لیتا ریولیوشن پر second میں revolution کو میں convert نہیں کر صرف minute کو convert کر سیکنڈ میں تو میرے پاس آ جائے 60 سے مطلب divide کر لوں گا تو میرے پاس 0 cut جائے اور 6 پی نیچھے 6 1 6 3 تو آپ کے پاس پاس initial جو دیا ہے stopping time جو دیا وہ آپ کے پاس 20 second جو چیز ہمیں find کرنی ہے number of revolution ہم find کرنا ہے مطلب number of revolution کو angular displacement بھی بول سکتے ہیں کہ کتنے revolution اس نے لیے ہیں وہ اس کو denote کریں گے ڈیل t سے اور ہمیں find کرنا ہے تو ہمارے پاس جو angular displacement کا number of revolution کو جو فارمولہ ہے وہ omega t یا delta آپ لیکھ سکتے ہیں آگے ہم ایسا کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس omega جو لیکھا ہم اس کی average پہلے نکال لیں تو average آپ پتہ sum of quantities divide by number of quantities ہم average پہلے نکال دیں تو average جب نکال لیں گے مطلب یہ ہوا کہ اس باڈی نے سٹاپ ہونے سے پہلے رکنے سے پہلے کتنی ریولوشن لیں 300 ریولوشن لیں آپ اس کو angular displacement بھی بول سکتے ہیں اور اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ number of revolution رکنے سے پہلے اس کے بعد جا کے باڈی سٹاپ ہوئی جس نمبر نمبر سیون ہے جس کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے what is کیتے ہیں what is the moment of inertia of 100 گرام 100 کلو گرام سفیر whose radius is 50 سینٹی میٹر تو آپ کو فائنڈ کرنا ہے مومنٹ آف انرش ماس آپ کے پاس گیون ہے اور ریڈیس بھی آپ کے پاس گیون ہے گیون مومنٹ آف انرش فائنڈ کرنا اور آگے ہم سلیشن سٹارٹ کرتے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ سفیر کی بات کرنے تو سفیر آپ کے پاس جو مومنٹ آف انرش ہوتا ہے اس کا فرمولہ ہے 2 by 5 mr square اسی فرمولہ میں ویلیوز 10 kg میٹر پر آ سوری 10 kg میٹر سکیر آپ کے پاس آ رہا یہ آپ کے پاس کا total moment of inertia ہے اس کی اگر سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں آپ کے پاس ایک سلنڈر ہے اور سلنڈر کی اوپر ہم نے ایک رسی لے پیٹھی ہوئی ہے اور سلنڈر کا جو ریڈیس ہے وہ ہے 0.2 میٹر جب کہ اس کا ماس ہے 30 kg اور اس کے روپ کی اوپر جو ٹینشن آپ کی پاس فورس ہے تو وہ ہے 40 نیوٹن یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ انگولر ایسلوریشن فائنڈ کرو مطلب الفہ فائنڈ کرو کتنی آ رہی ہے تو فرمولہ سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرمولہ آپ کے پاس انگولر ایسلوریشن کا انٹرم اف مومنٹ آف انرشیہ جو ہے وہ پھر اس فرمولہ میں پٹ کریں تو ٹارٹ کا فرمولہ ہوتا ہے ف دی تو ہم یہاں پر پٹنگ کرتے ہیں ف آپ کے پاس ہے 40 اور دی مطلب مومنٹ عام آپ کے پاس ہے 0.2 ہم اس کو ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹارٹ آپ کے پاس آتا ہے 8 نیوٹن میٹر جب آپ کے پاس مومنٹ آف انرشی اگر آپ سیلینڈر کا فائند کریں گے تو یہاں پر سیلینڈر ہے اور سیلینڈر کا جو مومنٹ آف انرشی کا فرمولہ ہے وہ 1 بائی 2 ایم آر سکوئر ہے اس پر پٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی پاس مومنٹ آف انرشی کو بھی ہمارے کی ویلیو آرہی ہے وہ ہے 13.3 ریڈین پر سیکنڈ اب ہمارے پاس نیکس نمیریکل آتا ہے نمیریکل نمبر نائن جس کی سٹیٹمنٹ اگر دیکھیں تو سٹیٹمنٹ ہمارے پاس اس کی کچھ ایسی ہے کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کائنیٹک انرجی فائنڈ کرنی یہاں پہ ایک بال ہے اور وہ بھی آپ کے پاس سفیریکل بال ہے جس کا دائمیٹر آپ کو گیون ہے جو کہ 15 میٹر اور سپیڈ بھی آپ گیون ہے جو ہے 2 میٹر پر سیکنڈ اور ماس بھی آپ کے پاس گیون ہے تو ڈیٹا نکال لیتے ہیں ماس آپ کی پاس ہے 5 میٹر آپ کی پاس ہے 15 میٹر تو ہم اس کا ریڈیس نکال لیں جو کہ آج گا 7.5 میٹر جو لینئر ویلاسٹی آپ کی پاس ہے وہ ہے 2 میٹر پر سیکنڈ ہم نے جو فائنڈ کرنا ہے وہ آپ کی پاس ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ڈاؤنوارڈ موشن کر رہے تو یہاں پر دیکھیں رولنگ کے کیس میں آپ کے پاس جو ٹوٹل کائنیٹک انرجی ہوتی ہے وہ برابر ہوتی ہے کائنیٹک انرجی لینئر پلس کائنیٹک انرجی روٹیشنل تو اب ہم ان دونوں کائنیٹک انرجی کے فارمولاز لکھتے ہیں کہ لینئر کائنیٹک انرجی کا آپ پتہ فارمولاز سمپل وہ ہے روٹیشنل کائنیٹک انرجی کا فارمولا ہے آئی اومیگا سکوئر اب یہاں پر ان دونوں کی ویلیوز ہم پٹ کرتے ہیں آئی آپ کے پاس برابر ہوتا ہے سکوئر کیونکہ سیلینڈر ہے اور سیلینڈر نہیں سفیر ہے اور اومیگا کی آپ کے پاس ویلیو ہوتی ہے ان دونوں ویلیوز کو ہم پٹ کر لیں کائنیٹک انرجی روٹیشنل میں تو آپ کے پاس جو کائنیٹک انرجی کا فارمولا بن رہا ہے ملٹیپلائی وی دیوائی آر ہول سکوئر پلس ون بائی ٹو ملٹیپلائی سیون پوائنٹ فائف ہول سکوئر ملٹیپلائی ٹو دیوائی بائی سیون پوائنٹ فائف ہول سکوئر اس کو آپ کائنیٹک کیلکولیٹر کے درو تو آپ کے پاس جو فائنل ٹوٹل کائنیٹک انرجی آرہی ہے اس سفیر کی وہ آپ کیلوگرام میٹر سکوئر پر سیکنڈ سکوئر یا آپ اس کو اگر انرجی جول لینا چاہیں تو آپ کے پاس آ جائے گا کائنیٹک انرجی ٹوٹل ایز ایکول ٹو ٹو جول آپ کے پاس آرہی ٹوٹل آپ کے پاس آتا ہے نمیریکل نمبر ٹین اور نمیریکل نمبر اگر میں سٹیٹمنٹ آپ کو بتاؤں وہ اس رہا تو یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ڈسک ہے اور وہ سیدھی سیدھے آرہی ہے ایک ورٹیکل ہائٹ سے جس کی جو ہائٹ آپ کی پاس ورٹیکل ہائٹ ہے ہائٹ ہائٹ سیدھ سیدھ میٹر تو یہاں سے ہم ڈیٹا نکال لیتے ہیں آپ کے پاس جو ورٹیکل ہائٹ ہے وہ ہے مطلب میٹر میں آپ کے پاس ہوگی ٹین میٹر اور ورٹیکل کیس ہے تو آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی وہ آئے گی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہم نے فائنڈ کرنی ہے لینئر پوٹنگ کرنی اور آپ کے پاس آنسر آ جانا تو پوٹنگ کرنے سے دیکھیں آپ کے پاس آتا ہے 4 ملٹی پلائی 9.8 ملٹی 10 ڈیوائی 3 آپ اس کو سالف کریں انڈر روٹ کی ویلیو نکالیں تو آپ کے پاس آج 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 نمبر 12 اور نمبر 12 کی اگر سٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو اس کی سٹیٹمنٹ ہے موٹر کار سٹیولنگ ایڈ سپیڈ آف 30 میٹر پر سیکنڈ ایف ایف ایس ویل سپیڈ آف 1.5 میٹر فائن اینگلر سپیڈ ریڈین پر سیکنڈ این ریولویشن پر سیکنڈ آپ کو کہنے پر سیکنڈ میں اور دوسر ریولویشن پر سیکنڈ میں فائن کرنے ہم یہاں پہ ڈیٹا لے لیتا میں ہمارے پاس پہلے آئے گا لینئر سپیڈ آپ کے پاس جو کار کی ہوئے 30 میٹر پر سیکنڈ دائم میٹر آپ کے پاس 1.5 میٹر ہم اس کا ریڈیس اگر ریڈیان پر سیکنڈ پہلے ہم نے کہا تھے ریڈیان پر سیکنڈ میں فائن کرو دوسرہ ہم نے فائن کرنا ریولوشن پر سیکنڈ میں اگر ہم فائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ریولوشن برابر ہوتا ہے 2 پائی ریڈیان کے اور ریڈیان برابر ہو جے گا ریولوشن پر سیکنڈ میں جس سے ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے امیگا اس ایکول تو سیکس پوائنٹ سیکس سوری سیکس پوائنٹ تھری سیکس ریولوشن پر سیکنڈ یہ ہمارے پاس فائنل اس کی جو سپیڈ آ رہی ہے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جتنے بھی نومیریکل تھے وہ ہم نے کمپلیٹ بھی سارے کمپلیٹ کر لیں بہرحال امید ہے سب نومیریکل کوئشن ٹاپکس اور کنسپچول کوئشن آپ کو سمجھ جائیں اگر پھر بھی آپ کو کوئی 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 کمینٹس میں کر سکتے ہیں